السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے محمد حضرم عزیز دوستو اگر میں یہ کہوں کہ تو چیز بڑی ہے مست مست ماز اللہ حالانکہ میں یہ کہتا نہیں ہوں لیکن بات سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں امید ہے آپ خریصی ہوں گے دوستو سلام کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دے دیا کریں سلام کا جواب دینا واجب ہوا کرتا ہے بات کرنے لگا ہوں حبیب اللہ فیضی کے بارے میں میرے پیارے دوستو سب سے پہلے حبیب اللہ فیضی صاحب کی آپ وہ چھوٹی سی ایک کلپ دیکھ لیں اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں سامائن حضرات آپ نے دیکھا نا کہ حبیب اللہ فیضی یہ بہت مشہور و معروف چہرہ ہے بھائی اس کو کون نہیں جانتا سارے لوگ جانتے ہیں حبیب اللہ فیضی صاحب کو اور ماشاءاللہ اچھی جو ہے پہچان رکھتے ہیں ناتخانی کرنے میں میرے پیارے دوستو کیا ضرورت تھی جناب والا کو گانے کے طرز پر جو ہے کلام کا پڑھنا کیا ضرورت تھی کون بتائیں میرے پیارے بھائی جناب والا کو کیا ضرورت تھی آپ کو اس طرح کا کلام پڑھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو جو ہے اس طرز پر کلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا کیا آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے کیا آپ کو لوگ بلاتی نہیں کیا آپ کو لوگ جانتے نہیں یا پہچانتے نہیں ساری باتیں جو ہیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلائے بھی جاتا ہے لوگ آپ کو پہچانتے بھی ہیں آپ اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں آپ کے اندر جو ہے پڑھنے کا حوصلہ بھی ہے آواز میں جو ہے آپ کی جو ہے دم ہے کہنے کے مطلب یہ کہ آپ کی آواز بھی اچھی ہے اس کے باوجود آپ دوسروں کا سارا لے رہے ہیں جو شریعت کے اندر بالکل ناجائز و حرام ہے آپ ایسا جو ہے نہیں کر سکتے یعنی گانے کی طرز پر آپ کلام نہیں پڑھ سکتے چاہے وہ اللہ والوں کی شان میں پڑھا جائے چاہے وہ اللہ کی شان میں پڑھا جائے چاہے وہ جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں پڑھا جائے اگر ان کلاموں کی طرز گانے سے ملتی ہے تو وہ میرے پیارے بھائی ناجائز ہے آپ نہیں پڑھ سکتے کیا ضرورت تھی حبیب اللہ فیضی صاحب کو اس طرح کا کلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی نا اس کے باوجود پتہ نہیں کیا جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور لوگ دیکھ رہے نا بڑھا لوگ جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ مقالفین آوازیں اٹھاتے ہیں علمائے بڑے لئے بھی تک مدنان کرتے ہیں جن کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے وہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اولیہ ہے گستاخ نبی ہے کیوں کہتے ہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے کہ آپ کے پاس کوئی اور تز نہیں تھی یہ طرز پتا آپ کو کہوں سے یہ گانے کی طرز ہے وہ ایک گانہ ہے نا کہ تُو چیز بڑی ہے مست مست مازنہ اس طرح سے ایک گانہ یہ اسی کی طرز ہے اب آپ لوگ کہیں گے نا بہت سارے آئیں گے کمنٹ میں کہ آپ کو گانوں کا بڑا سوک تھا آپ نے بہت جلدی پکڑ لیا میرے پیارے بھائی میں نے اس ویڈیو کو جو اپنے میننے میں لوگوں کو سنانے کی جو ایک کوشش کی لوگوں کو سنایا اور میں نے کہا سنو یہ تو ایک ناد ہے سنو آپ اس کو تو کہتے ہیں یہ تو گانے پہ ہیں انہوں نے کہا کونسا گانہ ہے وہ گانہ بھی بتا رہے ہیں تو یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ آخر کار یہ کونسا گانہ ہے بڑا بھی سمجھ جائے گا تو خدا کے لئے ایسی حرکتیں نہ کی جائیں حبیب اللہ فیضی صاحب تک یہ ویڈیو پہنچا دیں میں ان سے ہاتھ جڑ کر کے کہتا ہوں حضرت آپ ایسا نہ کریں نہ کریں آپ کو سب جانتے ہیں سب پہچانتے ہیں آپ اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں لوگ آپ کو بلاتے بھی ہیں تو آپ اس طرح کی جو ہے کیوں طرز پکڑتے ہیں کیوں ان طرزوں کے اوپر آپ کلام پڑھتے ہیں بلکل بھی نہ پڑھیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنات کو ہدایت کا راستہ اتا فرمائے اور اقل سلیم اتا فرمائے اور ان تمام ایسی طرزوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہم آمین جاتے جاتے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے ہاتھوں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ روشنی شریفہ ہربل اوئل ہے یہ بالوں کے لئے بہت فائدے مند ہیں میرے پہلے بھائی یہ بالوں کا ٹوٹنا روک دیتا ہے جھڑنا روک دیتا ہے اور بالوں میں بروت کرتا ہے بالوں کو گھنا کرتا ہے کالا کرتا ہے سر میں درد ہو وہ بھی بند کرتا ہے اب اس کی اتنے فائدوں کی بجا کیا ہے کیونکہ یہ پہلی بات تو یہ نیچولل جڑی بوٹی سے بنا ہے اس کے اوپر میرے پہلے بھائی اس پر وزیفہ کیا گیا ہے یعنی سونے پہ سوہا گا ہے وزیفہ کیا گیا ہے کیونکہ مطلب یہ ہے یہ ایک دعا ہے تو میرے پہلے بھائی اگر آپ کو چاہتیے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ گنجے پہ انشاءاللہ بال بھی جمائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو چاہتیے تو دیئے گئے نمبر پہ سمپرک کریں پوری جانکاری آپ کو نمبر پہ بتا دی جائے گی انڈیا بھر میں کہیں پر بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں